ہمارے جب بھی کو شخص بیعت ہوتا ہے ہم اس کو بیعت چاروں سلسلوں میں کرتے ہیں سلسلہ قادریہ چشتیہ سوروردیہ اور نقشبندیہ لیکن اذکار ان کو سلسلہ چشتیہ میں دیتے ہیں سید الطائفہ حاجم دادلہ مہاجر مکی رحمہ اللہ تعالیٰ کا یہی طریقہ ہے حکیم العمت مجدد الملت مولانا شرف علی تھانوی رحمہ اللہ کا یہی طریقہ تھا شیخ العدیس حضرت مولانا محمد ذکریہ رحمہ اللہ تعالیٰ حضرت کا بھی یہی طریقہ تھا تمہارے بشتر اکابر کا طریقہ یہ چشتیہ سلسلے کے اذکار تھے اور ہم نے یہی اذکار کے سلسلہ رکھا ہے اس میں بارہ تسبیحات ہیں دو تسبیح ذکر نفی و اثبات لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ ذکر نفی و اثبات اللہ کے غیر کو دل سے نکالیں اللہ کی محبت کو دل میں ڈالیں اور پھر چار تسبیحات ذکر اس بات اور پھر چھے تسبیحات ذکر اس مزاد دو ضربی ضرب کہتے ہیں جھٹکے کو دو ضربی دو جھٹکے یعنی اللہ کو دو بار کہنا لیکن گنتی میں ایک گت شمار کرنا اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ یہ جھٹکا ہے تو یہ بارہ تسبیحات اور ایک تسبیح اس میں ذکر اس مزاد یک ضربی یہ بھی پڑھنی ہے اللہ 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 ذکر اس مزاد یک ضربی یعنی ایک مرتبہ اللہ کہہ رہا ہے اور دل پہ جھٹکا مارنا ہے دل کی غفرت کو ختم کرنا ہے دل کو بیدار کرنا ہے یہ کریں ہاں وقت کم ہے مسروفیت ہے یا عمت نہیں ہو رہی زوف ہے تو پھر تین تسبیح کر لیا کریں نمبر ایک پہلا کلمہ آخر میں محمد رسول اللہ سلاللہ تعالیٰ علیہ وعلا آلہی و سابہی و بارک و سلم اور ایک تسبیح ایک تسبیح درود پاک مختصر ترین درود سلاللہ علیہ و سلم سلاللہ علیہ و سلم سلاللہ علیہ و سلم اب بتو کتنے مختصر اذکار ہیں ایک مرتبہ سورہ یاسین صبح پڑھ لیا کریں ایک مرتبہ مغرق بار سورہ واقعہ پڑھ لیا کریں عشاء کے بعد سورہ ملک پڑھ لیا کریں جمعہ کے دن سورہ کاح پڑھ لیا کریں اور جمعہ کے دن جہاسر کی نماز پڑھیں وہیں بیٹھے میں اسی مرتبہ دروشی پڑھ لیا کریں اللہم سلی علیہ محمد النبی الامی وعلا آلہی و سلم تسلیمہ بس یہ معمول تلاوت تو کرنی ہے کتنی اللہ تفیق اطاف فرمائے بہتر ہے حفاظ ایک پارہ کریں اور ناظرے والے ایک پاؤ پڑھیں مغرق کے عبوابین صبح کے تحجد فجر کے بعد سورہ نکلنے کے بعد اس کی احتمام کریں تو کتنے مختصر اذکار اور کتنے مختصر ترتیب ہے کوئی لمبی تو نہیں ہے اللہ تعالی ہمیں بات سمیدی تفیق اطاف فرمائے تو قربانی سے ہمیں جو سبق دیا گیا اپنی ناجائز خواہشات کو کچلنا ہے اور اللہ کے حکم کے مطابق خود کی زندگی گزارنی ہے بات سمجھائے یا نہ آئے اکل کے موافق ہو اکل کے معورہ ہو بس یہ ہے بریادی چیز مطابق خود کو اپنی دنیا کو موسیقی